بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ الرحمن اور الرحیم ابن قدیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان مسلمان کوئی بھی عمل کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کا ارادہ کر لیں کہ میں اللہ کی مدد سے یہ کام شروع کر رہا ہوں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تو اس میں اللہ کے تیت نام ذکری کی گئے ہیں اور سب سے پہلا جو لفظ ہے سب سے پہلا جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ اللہ لفظ اللہ ہی ہے یہ اسم عالم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا مخصوص نام مخصوص نام ہے اور اس اسم کو اسم عارم بھی کہا جاتا ہے یعنی سب سے بڑا نام اسم عارم اس لیے کہ بطیہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں اسی نام کے اسی نام کی صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی نام کی صفت کے طور پر استعمال ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهِ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَشَهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وہی اللہ ہے اس کے علامہ کوئی سچا معبود نہیں عَالِمُ الْغَيْبِ وَشَهَادَةِ اللہ کیا ہے؟ عَالِمُ الْغَيْبِ ہے غَيْب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا ہے تو اس آئیم نہ آئے تمہیں سور حشر کی آخری آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لفظ استعمال کی اللہ ہوں لا الہ الا ہوں تو اللہ کے جو ساری سپاس ہے اللہ لفظ اللہ کی سپاس کے طور پر استعمال ہوئی ہے جو اس کو اس میں عاول دیتے ہیں اور یہ نام اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مخصوص ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے قربردگار کے علاوہ کسی ہے اور کو ہم اللہ کہ کر نہیں بکار سکتے اس کا استعمال صرف رب العالمین کے ساتھ یہ ہوتا دوسری جو صفت اس میں بین کی گئی ہے الرحمن اور الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا دونوں میں رحم کے معنی ہیں دونوں میں رحم کے معنی ہیں اور یہ دونوں مبالغے کے صرف ہیں یعنی اس میں بہت زیادہ رحم کرنے کے معنی پہ جاتے ہیں مبالغہ یعنی زیادہ زیادہ کی کے معنی پہ جاتے ہیں رحم اگر ہم کہتے ہیں رحم رحم کرنے والا سے اس میں زیادہ کی کے معنی نہیں ہے رحم اور رحمان کہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ رحم کرنے کے معنی آتے ہیں اور ان دونوں میں بھی الرحمان جو لفظ ہے اس میں زیادہ مبالغہ پائے جاتا ہے رحم کے منز پر رحم سے بھی زیادہ رحمت کرنے والا الرحمان رحم سے بھی زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے الرحمان تو یہ دونوں مبالغہ کیسے رہے ہیں اور الرحمن میں اتنا زیادہ مبالغہ ہے اتنا زیادہ رحمت کے معنی ہے کہ یہ نام یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کے دوسرے نام کی حیثیت سے استعمال ہوگا ہے قرآن میں جاتا ہے الرحمن وعلالشستوار مثال کے دور پر اسی طرح الرحمن علم القرآن اللہ علم القرآن نہیں کہا گیا بلکہ الرحمن علم القرآن الرحمن ہے جو قرآن کو سکھایا قولت اللہ عبد الرحمن ایم ماتدعو فلق الاسماء الحسناء تم اللہ کو اللہ قبر پکارو الرحمن کے پکارو جس نام سے پکارو اللہ کے بہترین نام ہے اسماء حسناء تو یہ دوسرے حالوں کے طور پر استعمال ہوا ہے الرحمن اس لئے رحمت کے زیادہ معنی پایا جاتے ہیں بہت لوگوں نے کہا کہ الرحمن کے معنی ہے الرحمن الرحمن رحمن وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کی رحم کرنے والا ہے لیکن رحیم وہ ہے جو صرف آخرت میں مومنوں پر رحم کرے گا رحمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں ہر ایک پر ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ مخلوق اللہ کی فرما بردار ہو مسلمان ہو کافر ہو منافق ہو کوئی بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں ان پر رحم کرنے والا ہے اور وہ مخلوق انسان کا ہونا یہ ضروری نہیں وہ جن ہو پرندے ہو چرند ہو کچھ بھی ہو ساری مخلوق اس پر رحم کرنے والا کو انہیں الرحمن کی صفت اس کا تقاضی کرتی ہے اور الرحیم کی صفت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خصوصی طور پر اپنی رحمت کا اظہار مومنوں پر کرے گا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت بتاقری فرمائے گا موسیقی 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 موسیقی